بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم بنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کرتے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے ساگ گوش چکر میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کے جی ہے اور ساگ میں نے پکایا تھا اس میں سے کچھ ہم نے کھا لیا کچھ میں نے بچا لیا اس کا میں آپ ساگ چکن اور ساگ کا سالن بناوں گی جو بہت مزے کا بنے گا اور بہت آسانی کے ساتھ بنتے ہیں ساگ گوش کا جو سالن ہے آپ چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور مٹن کے ساتھ یہ سب کے ساتھ ہی بہت مزے کا بنتا ہے تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں چولا میں نے جلا دیا ہے کڑائی میں نے اوپر آکھ دیا ہے یہ مٹی کی ہے تو میں اس میں سالن بناوں گی اور اس میں میں آئر ڈالوں گی ہس بے ضرورت ہاپ کیل جی چکن ہے اور تقریباً آدھا کلو کے قریب ہی ساک ہے تو میں اسی حساب سے اس میں آئر ڈالوں گی جس چمل سے ہم سالن بکاتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ ہے بھر کے تو اس کو اب ہم گرم ہونے دیں گے آئر گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ڈال لوں گی ساہ گوشت کا سالن آپ دیسی گھی میں بھی بنا سکتی ہیں بہت مزے کا بنے گا اور اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ گھی میں یا تیل میں بھی بکا سکتی ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے پیاز کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھونے کے کہ اس کا کلر برون ہو جائے یعنی کہ لائٹ برون ہو جائے اب یہ پکنا شروع ہو گیا تو اب ہم اس کو پرائی کر لیں گے یہاں تک کہ یہ لائٹ برون ہو جائے کسی طرح ہم اس کو چمل چلاتے ہوئے پرائی کر لیں گے تقریباً چار منٹ میں یہ پرائی ہو جائے دیاز پرائی ہو گئے اب میں اس میں ٹماٹر ڈالوں گے دیاز پرائی ہو گئے اب ہم اس میں ٹماٹر کو اتنا بھکا لیں گے کہ ٹماٹر کال جائے دو تین منٹ میں ٹماٹر اچھے سے پک جائے گا ٹماٹر سا ہی ہو گیا اب ہم اس کو ہرکے ہاں سے تھوڑا سا ایسرا میش کر دیں گے اچھے طریقے سے دال چک ہے اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اب ہم چکن کو اتنا فرائی کریں گے اتنا بھولیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تقریباً تین سے چار میں ہم اس کو اسی طرح فرائی کریں گے چکن کو فرائی کریں گے اور مجھے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں ابرت لیسن کا پیشٹ آس ہوں گی یہ ایک چمچ ہے اب ابرت لیسن کے پیش میں میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہوں گے اس کو میں دو سے تین منٹ ہوں گے اس کو میں دو سے تین منٹ ہوں گے اور چمچ چلا دوں گے کشک دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون کشک دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون لار ملچ پورڈر آپ نے پیشٹ کی سابسی جامنے میں 1.5 تی سپون داری ہوں کشک دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون کشک دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون کشک دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون کشک دھنیا پورڈر 2.5 تی سپون کشک دھنیا پورڈر 2.5 تی سپون اور چمچ چلا کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میں اس کو اوپر سے کور کر کے پکنے دوں گی تاکہ چکن گل جائے اچھے طریقے سے اب اس کو اوپر سے کور کر دوں گی اور اس کو سلو آنچ پر پکنے دوں گی تقریباً چھ سے سات منٹ تاکہ چکن اچھے سے گل جائے تو چھ سے سات منٹ تک ہم اس کو پکاتے ہیں چکن اچھے سے گل گیا ہے اور پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اب اس کی بس بنائی کا ٹائم آگیا ہے اب ہم اس کو اسی طرح بھون لیں گے اب پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور چکن کی اچھے سے بنائی ہوگی اب ہم اس میں ساو شامل کر دیں گے اس کے اندر ساگ میں نے شامل کر دیا ہے تو اب ہم نے اس کو دوبارہ سے ساگ کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے اس کو بھوننے میں تقریباً تین منٹ لگ جائیں گے تین سے چار منٹ تو ہم نے اس کو اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی میڈیم سے سلو رکھنی ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ بھون لینا ہے ابھی اس میں ساگ کا تھوڑا سا پانی ہے جب یہ ساگ کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تب ہمیں پتہ چاہ جائے گا کہ ساگ چکن میں اچھے طریقے سے بھونے چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاں سے پک رہا ہے اس میں پانی کے نشان ہے تو جب یہ پانی سارا خوشک ہو جائے گا صرف خالی بھی رہ جائے گا یعنی کہ خالی آئر رہ جائے گا تو یہ ہمارا ساگ بھون چک ہے اس لئے ابھی ہم نے اس کو اسی طرح بھونتے رہنا ہے ساگ کی بنا ہی اچھے سے ہو گئی ہے اور میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی دو منٹ تک ایسے پڑا رہنے دوں گی اور جلا بند کر دوں گی اس کو دو منٹ ہو گئے میں نے ٹھاک کے رکھا تھا اچھے سے اس کو دام آ گیا تو اب میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بھی بس ساگ گوشت کا سالر بن کے ہمارا تیار ہو گیا بہت مزی کا بنا ہے اور بہت آسانی کی ساتھ بنا ہے ساگ کی ویڈیو بھی ہم ضرور چڑھائیں گے لیکن آج ہم نے ساگ گوشت بنایا ہے آپ بھی اسی طریقے سے ساگ گوشت بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعا میں ہمیں یاد رکھی گا کمنٹ ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ